اسلام علیکم ناظرین آج کی اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کو اگاہ کرتی چلوں کہ راجیشری سوین 11 جنوری 2023 کو سلیکشن ٹریل کے بعد کٹک میں اپنے ہوتل کے کمرے سے لا پتہ ہو گئی تھی اور تین دن بعد جمعہ کو ان کی لاش محکمہ جنگلات کے کہلکار کو ملی جس نے پولیس کو اطلاع دی جی ہاں ناظرین پولیس نے بتایا کہ اڈیشہ کی ایک خاتون کرکٹر راجیشری سوین جمعہ کو کٹک شہر کے قریب ایک گھنے جنگل میں مردہ پائی گئیں کٹک کے ڈپٹی کمیشنر آف پولیس پنک مشرا نے بتایا کہ لاش اٹھا گھر کے علاقے گرو دی جاتیا جنگل میں ایک ترخت سے لٹکی ہوئی ملی جبکہ اس کے کوچ نے جمعہ رات کو منگلا باگ پولیس ٹیشن میں گمشودگی کی شکایت درج کرائی تھی لیکن پولیس کو ابھی تک موت کی وجہ معلوم نہیں ہوئی مزید اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ راجیشری کو قتل کیا گیا تھا کیونکہ جسم پر زخموں کے نشانات اور آنکھوں کو نقصان پنچایا گیا ہے ناظرین راجیشری کا سکوٹر اور بند موبائل فون بھی جنگل کے قریب سے ملا پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تمام زاویوں سے جانچ و پرتال کی جائے گی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں